نحمده نسلیم نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ایف عبن عبد الکلام قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو سورة القرآن اعظم قال قل هو اللہ احد قال فا ایو آیت فی القرآن اعظم قال آیت القرسی اللہ لا الہ الا ہون حی القیوم قال فا ایو آیت آیت یا نبی اللہ تحب ان تصیبك و امتك قال خاتم توہ سورة البقرط فانہ من خضائن رحمت اللہ تعالی من تحت عرشہ اعطاها هذه الامت لم نشرك خیر من خیر الدنیا والآخرت الا استملت علی رواہ دارمی حضرت ایفع ابن عبدالکلاعی اسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کون سی صورت جو بہت بڑی ہے بڑی عظمت والی صورت تو میراکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑی صورت قل هو اللہ احد ہے صورت التوحید صورت الاخلاص پھر عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کون سی آیت جو سب سے بڑی ہے شان میں عظمت میں رفعت میں میراکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرصی سب سے شان والی عظمت والی رفعت والی آیاء مبارکہ ہے پھر عرض کیا یا نبی اللہ آپ جو چاہتے ہیں کس آیت کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ اس کی برکت آپ کو اور پوری آپ کے امت کو پہنچے ساری امت کو اس آیات کی برکت پہنچے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی آخری آیات میں چاہتا ہوں ان کی برکت میری ساری امت کو پہنچے مجھے بھی پہنچے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے ان آیات کی برکت کیوں پہنچے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ رحمت کے عرشی خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں سے جو سب سے بڑے خزانے ہیں ان میں سے یہ سورة بقرہ کی آخری آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس امت کو بخشے ان آیتوں نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے اندر نہ لے لی ہو جو آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھلائی بھی ہے یہ بھلائی بھی ہے یہ بھلائی بھی ہے آقا جی نے کہا ہر بھلائی ان آیتوں کے اندر آمن الرسول سے لے کر آخری یہ دو آیات لیکن بہتر کیا ہے یہ پوری تین آیات پڑھ لیا کریں اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہاں سے لے کر اگلی دو آیات مقدسات یہ پورا رکو پڑھ لیا کریں تین آیات ہیں لیکن بکمال ہیں سبحان اللہ ہر ایک نعمت رحمت اللہ کے حبیب نے کہا ان آیات کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے آج ہم بھلائی کی تلاش میں ہیں آج ہم کامیابی کی تلاش میں ہیں بابا یہ میرے سامنے اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان پڑھا ہے کامیابیاں بھی وہ آپ کو بتا کے گئے ہیں اور بھلائیاں بھی آپ کو بتا کے گئے ہیں اگر آپ اب خود توجہ نہ کریں تو یہ لگ کامیابی کہاں سے ملے گی فوج میں ملے گی کربار میں ملے گی نوکری میں ملے گی کہاں پہ ملے گی قرآن کہتا ہے کامیابی کی دل میں پانچ مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے حیعال الفلاح آو کامیابی کی طرف آو حیعال نظام مصطفیٰ میں کامیابی ہے اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملنے والی پوری دنیا کے نظام ناقص ہیں پوری دنیا کے معاملات ناقص ہیں حکومتیں ناقص ہیں ان کے تمام کی گئی تدابیر ناقص ہیں اگر کامل مکمل ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اب صرف اور صرف بھلائی کامیابی تمام قسم کی جتنے بھی عزتیں عظمتیں رفتیں بلندیاں وہ اب نظام مصطفیٰ میں ہیں اسے ہٹ کر آپ کو نہیں مل سکتے دنیا کے اندر دونڈ مرو نہیں ملے گا ملے گا کامیابی تو آپ کو نظام مصطفیٰ ملے گی عبد الملک ابن عمیر مرسلن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحہ تلکتاب شفاون من کل لدائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورة الفاتحہ ہر بیماری کی دعا ہے ہر بیماری کی آپ جو میرا طریقہ کار ہے جو ہمیں ہمارے شیخ نے حکم فرمایا اول آخر درود پاک پڑے ایک تالیس مرتبہ سورة فاتحہ شریف پڑھ کے پھوک مار دیں کینسر کا مریض بھی ہوگا نا کینسر کا مریض بھی اللہ تعالیٰ ان آیات مقدسات کے صدقے اللہ اس کو بھی شفاہ عطا فرمائے گا دنیا کی کوئی بیماری نہیں میرے آقا جی نے کہا ہے کہ ہر بیماری کی دعا ہے تو ہر بیماری کی دعا ہے ہر بیماری کی دعا ہے شرفاتحہ شریف پڑھی مجھے یاد ہے میرے ایک بزرگ تھے حضرت اللہ مولانا پیر منیر رحمت جوسی صاحب ان کا ایک مرید ہے وہ بڑی پریشانی میں تھا وہ اب میں ان کی مسجد میں بیان کرنے کے لئے گیا تھا انہوں نے حکم فرمایا میں حضر ہو گیا بیان کے بعد جہاں ہم باہر نکل رہے ہیں تو وہ مرید ان کے پیروں میں بیٹھ گیا حضرت مر گیا پریشان ہو گیا سب تباہ و برباد ہو گیا کچھ پلے نہیں رہا مہربانی کرو انہوں نے کہا اچھا اللہ کے بندے اٹھ کھڑا ہو نہیں جناب میں نے تو اٹھنا ہی نہیں آج تو کوئی بس کرو مہربانی کرو اٹھ تو یار اٹھ کھڑا ہو اٹھ کھڑا ہو جلدی کر حضرت جی کچھ پلے نہیں رہا گھر میں نہوست بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں چھا گئی ہیں نہیں جان چھوڑ نہیں فرمایا اٹھ کھڑا تو اس کو کھڑا کیا کھڑا گیا اول آخر دروش شریف پڑھا کر اور اکتالیس مرتبہ سورہ فاتح شریف پڑھ کے پورے کھانے پہ بھی پھوک مار پانی پہ بھی پھوک مار گھر پہ بھی پھوک مار حضرت پھر اتفاقیہ طور پر اس بندے سے میری ملاقات ہوئی بعد میں میں نے کہا ہاں سناو تمہارے پیر صاحب نے بتایا اس نے کہا جب سے میں نے یہ سورہ فاتح شریف پڑھنے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ ہم گھر میں برکت کر دی ہے یہ تو میری آقا جی نے کہہ دیا حضرت جی اس کے بعد ختم ہے مجھے اس پر مکمل کامل یقین ہے لیکن یہ اینی شاہدہ ہو گیا تو یہ اور یقین میں بختگی آگئی کہ ہم نے انکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے یہ جو کہا ہے ہر بیماری کی شفاہ ہے تو ہے وہ انہوں نے تجربہ کیا سائنس دانوں نے کہ انسانی سائیکو اور یقین کتنا اثر رکھتا ہے طبیعت کے اوپر انہوں نے دو گروپ بنائے لوگوں کے ایک گروپ کو انہوں نے ملک شیک دیا اس سوچ کے ساتھ کہ یہ جو ملک شیک ہے یہ اتنا ہیلتی ہے اتنا شاندار ہے جو آپ کی صحت کے لیے آپ کی طبیعت کے لیے آپ کے چہرے کے لیے آپ کے پورے جسم آزا کے لیے بڑا قوت بخش اور دوسرے کو دیا کہ یہ انتہائی مزیر صحت ہے اور انتہائی مٹاپے کا سبب ہے انتہائی یہ بیماریوں کا سبب ہے اور دونوں ملک شیک کو چینج کر دیا جو صحت بخش تھا وہ ان کو دے دیا جن کو بتایا تھا یہ بیماریوں کا گھر ہے اور جو بیماریوں کا گھر انہوں نے بنایا تھا وہ ان کو دے دیا جن کو بتایا تھا یہ بڑی صحت والی چیز ہے آپ حیران ہوگے ایک مہینے کے بعد انہوں نے جب نتائج حاصل کیے تو جو جو جس بندے کے ذہن میں تھا اس چیز نے اسی طرح ان کے اوپر اثر کیا دیت صحت مند چیز لیکن بتایا ان کو کیا گیا تھا یہ بہت گھٹیا چیز ہے تو ان کی طبیعت کے اوپر گھٹیا اثرات ہوئے اور جو بتایا گیا یہ بڑا گھٹیا ہے دیا گیا جو بڑا گھٹیا تھا لیکن بتایا گیا بڑا شاندار ہے جب ان کے اوپر اثرات کیے ٹیسٹ کیے تو پتا چلا ان کے اوپر بڑے پوزیٹیو اثرات ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا جناب جیسا آپ سوچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر کرے گا یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کب بھی غلط نہیں ہو سکتا تو اثر کرے گا اگر نہیں یقین ہوا تو پھر جو مرضی کرتے رہا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرم